داد کے نشان کا دیسی گھریلو علاج داد سے ہونے والی خارش کا گھریلو علاج داد جلد پر ہونے والا انفیکشن ہوتا ہے جس سے جلد کے کسی خاص حصے پر ایک سرخ رنگ کا دائرہ بن جاتا ہے داد خطرناک تو نہیں ہوتا مگر اس پر ہونے والی خارش انسان کو بے چین کر دیتی ہے یہ ایک پھیلنے والا مرض ہے اور اسے ٹھیک ہونے میں وقت لگ جاتا ہے اگر داد بڑھ جائے تو جلد پر جگہ جگہ چھوٹے بڑے سرخ دائرے نمائیہ ہونے لگتے ہیں گھر میں بھی اس کا علاج ممکن ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیر کر رہے ہیں ٹیٹری آئل یہ داد سے نجات پانی کا ایک کافی پرانا اور آزمودہ نسخہ ہے ٹیٹری آئل میں برابر کا پانی مکس کر لیں اور اسے دن میں دو بار متاثرہ جگہ پر لگائیں بہت جلد آرام مل جائے گا یہ آئینٹی فنگل ایجنٹ ہے سیب کا سرکہ ایپل سائیڈر سرکہ بہترین آئینٹی بیکٹیریل ہے اسے روئی میں بھگو کر داد پر ہلکا ہلکا لگائیں تین دن تک دن میں تین بار لگائیں داد جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ لہسن لہسن داد سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہترین ہے دو تین لہسن کے جوے پیس کر اسے متاثرہ جگہ پر لگائیں اور کسی کپڑے سے پٹی کر لیں اسے رات پر لگا رہنے دیں اس کی انٹی سیپٹک خصوصیات داد کا باعث بننے والے انفیکشن کو ختم کر دیں گی انشاءاللہ دوستو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں سے بھی شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ